سود سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے میں اور آپ گاڑی لینے کے لیے جاتے ہیں ایک سودی بینک سے گاڑی لیتے ہیں وہ ہمیں گاڑی دے دیتا ہے تیرہ لاکھ کی گاڑی ہے پندرہ لاکھ نے وہ ہمیں دے دیتا ہے آپ نے پندرہ لاکھ کسٹے دینی ہے اور ایک اسلامی بینک سے گاڑی لینے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جائز ہے وہاں ایک طریقہ کار بدل گیا ہے طریقہ کار بدل گیا ہے پھر بعض لوگ اس شبے میں پڑے رہتے ہیں ملی ہے یہاں سے بھی گاڑی ملی ہے سودی بینک سے بھی گاڑی اور اسلامی بینک سے بھی گاڑی مل رہی ہے تو فرق کیا ہے فرق طریقہ کار کا ہے طریقہ کار کا فرق ہے اور یہ طریقہ کوئی اپنے پاس سے نہیں کوئی نکال کر لیا ہے جناب رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے حرام سے بچنے کے لیے حیلہ اختیار کیا ہے کہ حرام سے بچ کر حیلہ اختیار کیا جائے اور حلال کی طرف آیا جائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر لیا جائے اس معاملے کو چنانچہ روایت کا مفہوم ہے کہ خیبر سے صحابہ کرام خجوریں لے کر آئے خجوریں ساری کی ساری عمدہ ساری کی ساری جو ٹیکس میں خجوریں لے کر آئے وہ ساری کی ساری عمدہ خجوریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ خیبر کی ساری خجوریں تو اس طرح کی نہیں ہیں کچھ باغات عمدہ ہیں کچھ ادنہ ہیں کچھ عالی ہیں تو تم یہ ساری امدہ خجور کیسے لے کے آگے جب جمع کیا تم نے ٹیکس تو تو صاحب نے ارز کیا یا رسول اللہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ کوئی امدہ باغ تھا اس کی خجور بھی امدہ ملی کوئی ادنا باغ تھا اس کی ادنا خجور ملی کوئی اوس درجہ کا تھا اس کی درمیانے درجہ کی خجور ہم نے کیا یہ کہ جو ادنا درجہ کی کمزور خجور تھی ہلکی خجور تھی ہم نے وہ ان کو دے دی اور اس کے بدلے میں تھوڑی ہم نے امدہ خجور ہی لے لی کہ چلو پانچ کلو یہ ادنا ہے یہ تم لے لو یہ گھٹیا خجور ہے اس کے بدلے میں ہمیں دو کلو ذرا اچھی خجور دے دو تم پانچ کلو کی بجائے تو ہم نے تو یہ کیا ہے اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایر نہیں ہے ایسے نہیں اگر تم نے ایسا کرنا ہی تھا تو تم یوں کرتے کہ تم پہلے اپنی گھٹیا خجور ان کو بیچ دیتے دس روپے کی بچتی بیکس کی بک جاتی تیس کی بک جاتی جتنے کی بھی بکتی تم اپنی گھٹیا خجور ان کو بیچ دیتے خجور کے بدلے میں خجور نہ لیتے اپنی خجور پیسے کے بدلے میں تم بیچ دیتے جب تم خجور پیسے کے بدلے میں بیچ دیتے تو پھر اس پیسے کے بدلے میں تم ان سے امدہ خجور خرید لیتے تو لے کے تو امدہ خجور ہی آنی تھی وہی تین کلو کے بدلے میں دو کلو عمدہ خجور آ جاتی تین کلو کے پیسے تیس روپے بنتے تو تیس روپے کی پندرہ روپے کے حساب سے دو کلو عمدہ خجور خرید لیتے آنی تو وہی خجور ہی تھی چاہے خجور کے بدلے میں خجور دے کے صحابہ خجور لاتے یا خجور بیج کر اس کے پیسوں میں صحابہ عمدہ خجور لے کے آتے آنی تو خجور ہی تھی لیکن اللہ کے نمی نے کہا فرمایا طریقہ بدل دو ذرائس تاکہ حرام سے بچ کر حلال کے طرف آ جائے تو یہاں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے اسلامی بینک میں میں جاتا ہوں میں گاڑی خریدتا ہوں وہ مجھے گاڑی بیجتے ہیں وہ مجھے گاڑی بیجتے ہیں یا میں کرز لینے کے لیے جاتا ہوں میں کرز لیتا ہوں اسلامی بینک سے وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بڑا عراست پیسہ نہیں دے گے ہم آپ کو کوئی چیز بیج دیتے ہیں مکان بیج دیتے ہیں گاڑی بیج دیتے ہیں موٹر سائیکل بیج دیتے ہیں جس قدر مجھے مقان کرزہ چاہیے اس کی مطابق آپ یہ گاڑی ہم سے بیس لاکھ کی خریدیں اگلے کاؤنٹر پہ آپ بائیس لاکھ کی ادھار بیج دیں ادھار بیج دیں آپ کب وہ ادھار ہو جائے گا اور نقد پیسے لے کے آپ چلے جائیں ہم سے ادھار آپ خریدیں بیس لاکھ کی اور وہاں ہلکی کم قیمت میں بے شک بیج دیں آپ کی چیز ہے مہنگی بیچیں یا سستی بیچیں آپ وہ پیسے وہاں سے وصول کریں گے اور وصول کر کے آپ واپس آ جائیں گے لیکن سعودی بینک میں جائیں گے وہ آپ کو پیسہ دیں گے اور اس کی قسطیں آپ سے زائد وصول کریں گے کرزہ تھوڑا دیں گے دس لاکھ کرزہ آپ نے سعودی بینک سے لیا اور آپ نے واپس بیس لاکھ کرنا ہے یا آپ نے پندرہ لاکھ واپس کرنا ہے اسلامی میک میں جائیں گے کرزہ علیہ نے دس لاکھ وہ آپ کو دس لاکھ کی گاڑی بیش دیں گے کہ آپ کو ہم گاڑی دے رہے ہیں یہ اس کے قیمت جو ہے وہ دس لاکھ روپے ہیں لیکن آپ نے ہمیں یہ ادھار دینا ہے آگے آپ آٹھ لاکھ کی بیش دیں سات لاکھ کی بیش دیں چھے جتنے آپ کو پیسے بکتی آپ بیش کے وہ اپنے پیسے استعمال کر لیں بینک سے آپ نے گاڑی خریدیا ہے پیسے نہیں دیا تو طریقہ بدل دیا ہے بینٹ نے ایک انداز بدل دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انداز بدل دیا تھا اور یہ سنت سے ثابت ہے حلال کی طرف آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کوئی عمارت نہیں گرانے پڑے بس تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی اس نظام میں تبدیلی کر کے ہم حرام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے اور جنگ سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تعاید میں آ سکتے ہیں موسیقی